ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ یہ تھے آپ کے صاحب نے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا جنان اصغر مولائی صاحب بہترین حق ادا کیا اور مصرے پر خصوصاً جو موضوع دیا گیا تھا نحی البلاغہ کی روشنی میں اخوال معصومین کی روشنی میں آپ کی بارگاہ میں کلام پیش فرما رہے تھے کیا ردیف سنائی آپ کی بارگاہ میں سخاوت علی کی ہے لہذا آئیے کسی شاعر کا میں یہ چار مصرے غالباً آزم سلطان پوری صاحب کا ہے وہ کہتا ہے کہ سنی علی کا اور نہ شیعہ علی کا ہے ابھی آپ نے سخاوت علی کا تذکرہ سنا ہے میں مصرے آذر کرتا ہوں کہ سنی علی کا اور نہ شیعہ علی کا ہے اپنا علی جو علی کو طریقہ علی کا ہے نہیں اب ایسے نہیں ایسے نہ سنیے گا جس طریقے سے سن رہے تھے آپ اب ذرا سے ایک اور ماحول الگ بنا لیجئے تاکہ آخر میں مقتہ محفل حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا میراج آزمی صاحب انشاءاللہ آپ کے رو بھرو ہوں گے لذنے آزم صاحب مل کے ایک ساتھ صاحب دو تین فقرے دو تین اشار آپ کی بارگاہ تک پہنچانا ملازہ فرمائیے گا ایک مرتبہ سلبات پڑھیں مل کر عظمت آلی محمد علی مسلام پا شیعر نظر کرتا ہوں استقبال کیجئے گا کہ سنی علی اور نشیعہ علی کا ہے اپنا لے جو علی دیکھئے اس جشن کی کا خاصہ یہ تھا کہ جتنے بھی ماشاءاللہ شہرہ تھے وہ سب ماشاءاللہ محمم صاحب امامہ لیکن ایک قاری صاحب اور ایک نادیم صاحب یہ دونوں محبت آپ کی مجھے کیا بولتے ہیں مولانا عروج الحسن میسیم صاحب کا ایک جملہ یاد آگیا تہذیب الحسن صاحب مرہم کی مجلس ہو رہی تو انہوں نے ایک جملہ کام مجلس ہو رہی تھی ماشاءاللہ اور تمام علماء کا مجمع تھا مجمع میں انہوں نے کہتے کہتے ایک جملہ کہا مجلس پڑھتے پڑھتے کہا یہاں تو کتنی مسجدیں بغیر غمبت کے بیٹھی ہوئیں اللہ اکبر بڑی خاموچی سے سن لیا آپ نے سلامت رہے آپ آوائے یہ مصرہ سن لیا چائے جیسے استعمال کیجئے گا سنی علی کا اور رشیہ علی کا ہے اپنا لے جو علی کو طریقہ علی کا ہے رشیوں سے بغض ہے تو اندھیرہ تلاش کر شیوں سے بغض ہے تو اندھیرہ تلاش کر سولت خودی چانے والا لی گا سلامت رہے آپ سلامت رہے آپ بس سنیے گا بس سنیے گا بہیا 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 بہ 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 بس زیادہ نہیں ایک دو متل ایک متلہ دو تین شیر ایک ناظم کے لیے میں تو بیٹھے گوئی لے کے لیے ناظم صاحب کتنی بار آئیں گے لیگو آئیں گے شیور ناظر کا دو سنیے گا حاضر کرتا ہوں دیکھئے گا یہ مسلح جو سر فرشی ادا رکھا ہے یہ علماء کرام یہ زبیل احترام یہ شورائے کرام اور یہ مومنین کرام کی بارگاہ میں دعا کا تعلیم ہوں یہ مسلح جو سر فرشی ادا رکھا ہے سرکار ذرا سا یہ مسلح جو سر فرشی ادا رکھا ہے گربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے ذرا سا جاگئے خدا کے لیے یہ مسلح جو سر فرشی ادا رکھا ہے گربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے غم شبیر کے سورے سلام و نوہے ان بیازوں میں بھی قرآن لکھا رکھا یالی 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 ذرا سا جاگئے گا خدا کے لیے یہ مسلح جو سر فرشی ادا رکھا ہے دیکھئے ابھی تو وقت ملا ہے پڑھنے کا مجھے ذرا سا بولتے آئیے گا تو لطف ہوگا میں آپ کی بارگاہ تک پہنچا ہوں گا یہ مسلح جو سر فرشی ادا رکھا ہے کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے غم شبیر کے سورے سلام و نوہے ان بیازوں میں بھی قرآن لکھا رکھا شعر سنیے گا ان بیازوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے تو دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیری میناروں کو جا جمعتم گلی حادودا ہاں آخری مصرہ اس میں کہا شمس طبریز صاحب کا یہ سرور لکنوی صاحب کا اب میں آپ کی بارگاہ تک پہنچا رہا ہوں آخری مصرہ جیسے جاہا استقبال کیجئے گا یہ مسلح جو سر فرشی ادا رکھا ہے کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے سببیر کے سورے سلامونو ہے ان بیازوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیری میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے اور اگر تجھے جنگ کی خواہشہ تو آاکر بولا اگر تجھے جنگ کی خواہشہ تو آاکر بولا سینے اک شیر طرائی بس علا رکھا سینے اک شیر طرائی بس علا رکھا ہے شیر ترائی بس اللہ رکھا ہے بس آخر میں میں بھی ذرا سا شامل ہو جاؤں اس بارگاہ میں ایک مطلع نہیں بہرال جلدی دو تین شیر آپ سمات کرئیے گا کہ آج مکہ میں آ رہا ہے کون گھر خدا کا بھی ہے سجایا گیا نہیں نہیں ایسے نہیں ذرا سب بولتے آئیے گا تو لطف آئے گا خدا کے لئے میں جانتا ہوں آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ مجھ سے کتنی محبت میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں اور دونوں کا مسئلہ خدا جانتا ہے کہ کون زیادہ محبت کرتا ہے سنیے گا توجہ یہ آج مکہ میں آ رہا ہے کون گھر خدا کا بھی ہے سجایا گیا شیر سنیے گا ایک موجز نمہ کی آمد ہے اس لئے در نیا بنایا گیا کہا بیٹھے ہو خدا کی قسم ذرا سے جانگیے گا خدا کی جانگیے ساتھ آئیے گا بہت دو سیرہ اوچ سنانا توجہ چاہتا ہوں آج مکہ میں آ رہا ہے کون گھر خدا کا بھی ہے سجایا گیا ایک موجز نمہ کی آمد ہے اس لئے در نیا بنایا گیا راز تیرا رجب کو سمجھو گے راز تیرا رجب کو سمجھو گے کس لئے در نیا بنایا گیا آسمان کا غرور ٹوٹ گیا اتنا ہوں چالا موڑا بہت توجہ ایزان محترم آج مکہ میں آ رہا ہے کون گر خدا کا حکیوں سجائیوں سجایا گیا راز دیرہ رجب کو سمجھو گے کس لیے در نیا بنایا گیا ارے آسمان کا غرور ٹوٹ گیا اتنا ہونچا علم اٹھایا گیا خلد سے فاطمہ چلی آئی جب بھی فرش ادا ہوئی جا آسمان کا غرور ٹوٹ گیا آسمان کا غرور ٹوٹ گیا آسمان کا غرور ٹوٹ گیا آخر میں آخر میں سرکار ایک قطع اور ملازہ کیجئے گا کہ ابن زہراسہ زمانے میں نہیں کوئی قسیم ابن زہراسہ زمانے میں نہیں کوئی قسیم بات بیعت کی جو اٹھی تو دیا سر اپنا دو مصرے چاہے جیسے استقبال کیجئے گا بہت یہ مصرے جون پوری آزا لائف چلی کاش کر رہا انشاءاللہ دور تک جائے گی بات بہت توجہ کہتے ابن زہراسہ زمانے میں نہیں کوئی قسیم بات بیعت کی جو اٹھی تو دیا سر اپنا دینِ احمد پہ ضعیفی نہ کبھی آئے گی تُو نے قربان کیا ہے علی اکبر اپنا دینِ احمد پہ ضعیفی نہ کبھی آئے گی تُو نے قربان کیا ہے علی اکبر اپنا جزاک اللہ سلامت رہیں آباد و شاد رہیں مولا آپ سب کو سلامت رکھیں آئیے اہدرات میں اپنے ان مصرے کے زیر سایا بڑے عدب و احترام سے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام المشلمین علی جناب مولانا میراج آزمی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آپ کا موضوع علی والے علم سے دور کیوں نعرہ سلوات استعبال